اللہ علیہ وسلم زندگی میں ہوا جو تفصیل کے ساتھ جامعہ ترمزی میں کتاب تفسیر چپٹر کے اندر موجود ہے شاہ ولی اللہ دیلوی نے الفوز القبیر فی اصول تفسیر کتاب کے اندر قرآن کی تفسیر کے اصول واضح کی ہیں اور اس میں انہوں نے یہ بھی ٹرط رویل کیا ہے کہ قرآن کی سب سے بیسٹ تفسیر وہ ہے جو قرآن کی آیات سے کی جائے اور اس کے بعد جو صحیح الاسناد احادیث سے کی جائے اور وہ صحیح الاسناد احادیث تین حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں نمبر ون صحیح بخاری کا کتاب تفسیر چپٹر جو قرآن کی آیات کی شان نزول سے ریلیٹڈ ہے نمبر ٹو جامعہ ترمزی کا کتاب تفسیر چپٹر اور نمبر تھری المستدرک لحاکم کا کتاب تفسیر چپٹر یہ تینوں حدیث کی کتابیں ہیں اور ان حدیث کی کتابوں میں بقاعدہ چپٹرز ہیں قرآن حکیم کی تفسیر سے متعلق یعنی کوئی آیت کس موقع پر نازل ہوئی یہ بھی اس کی تفسیر ہو سکتی ہے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی صحابی کسی خاص موقع کے اوپر کسی خاص آیت کو کوٹ کر کے اس سے کوئی ریزلٹ نکالے تو وہ بھی اس قرآن کی تفسیر کے طور پر ہوتا ہے بعض اوقات قرآن کی آیات اس سے ریلیٹڈ نازل نہیں ہوئی ہوتی لیکن ان میں سے ریزلٹ وہ نکل رہا ہوتا ہے تو صحابہ اکرام کسی کو مسئلہ سمجھانے کے لیے کوئی بات بتاتے تھے اور پھر کہتے تھے اس پہ قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی حالانکہ وہ آیت اس موقع پر نازل نہیں ہوئی ہوتی کہ اس اصول کے تحت یوں ہے تو وہ پھر کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی اس لیے آپ کو بعض اوقات اختلاع ملے گا دوسرا صحابی وہ کوئی اور موقع ذکر کر رہا ہوتا ہے اسی ایک آیت کے بارے میں تو بیسیکلی این ممکن ہے کہ دونوں نے جو مواقع بیان کی ہیں اس موقع پر وہ آیت نازل نہ ہوئی ہو لیکن جو ریزلٹ نکالا جا رہا ہوتا ہے وہ دونوں میں فٹ ان بیٹھ رہا ہوتا ہے مثال کے طور پر تیمم کے بارے میں اگر کسی کے ساتھ کوئی ایشو بن جاتا ہے سفر کے دوران آج کے دور میں بھی تو میں اسے ہی کہہ سکتا ہوں کہ اس موقع پر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی تو آج کے دور میں اگر میں یہ بات کرتا ہوں تو کوئی اس سے یہ نہیں سمجھے گا کہ جب آپ سفر پہ تھے آپ کو پانی نہیں ملا تو اس وقت قرآن نازل ہوا ہے بلکہ وہ یہی مانا لے گا کہ اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے مواقع کے لیے ہی یہ آیت نازل ہوئی ہوئی ہے تو یہ سیمٹی صحابہ کے زمانے میں بھی ہوتی تھی جس کی مثال آپ دیکھیں بخاری اور مسلم دوروں میں حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ علیہ السلام ان کے پاس ایک عورت آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ایسی عورتوں پر لانت کرتے ہیں جو گدواتی ہیں یہ ٹیٹو بنواتی ہیں اور جو دانتوں کے درمیان گیپ بنواتی ہیں اور جو چہرے کے بال نوچتی ہیں یہ تین کام تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ میں ایسی عورت پر لانت کیوں نہ کروں جس پہ اللہ نے اپنی کتاب میں لانت کی ہوئی ہے تو وہ عورت کوئی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کی جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں تو عورت نہیں تھی ایٹ لیسٹ وہ تابعہ تو ہوگی یا این ممکن ہے صحابیہ بھی ہو تو اس نے کہا کہ میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے مجھے قرآن میں تو کوئی ایسی آیت نہیں ملی جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ جو عورت ٹیٹو بنواتی ہے یا خوبصورت دکھنے کے لیے دانتوں میں گیپ بنواتی ہے یا چہرے کے بال نوچتی ہے یہ پلکنگ کرتی ہے آئی بروز کی اس پہ اللہ نے لانت کی ہو تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی وما آتاکم الرسول فخودو وما نہاکم عنہ فانتہو رسول اللہ جو دیں وہ لے لو جس سے روک لیں اس سے روک جاؤ حالانکہ یہ آیت آپ پڑھ کے دیکھیں سورة الحشر میں تو یہ مالِ غنیمت کے بارے میں کہ نبیل اسلام چونکہ مسلمانوں کے خلیفہ بھی تھے پولٹیکل لیڈر بھی تھے مذہبی لیڈر بھی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس طرح مالِ غنیمت کے ڈسٹریبیوشن کرتے تھے تو آپ کی رضا پہ آپ راضی رہیں اس کا کوئی تعلق پلکنگ کے ساتھ نہیں تھا نہ دانتوں میں گیپ بنوانے کے ساتھ تو وہ صحابیہ تو صحیح کہہ رہی تھی یا تابیہ کہ قرآن پہ تو ایسے موجود نہیں لیکن جب یہ بات انہوں نے کی تو اس نے پھر اسے کاؤنٹر نہیں کیا حالانکہ عبداللہ بن مسعود کو بھی پتا تھا یہ پلکنگ کے لیے آیات نازل نہیں ہوئی لیکن اسے جنرلائز کرتے تھے کہ رسول اللہ جو بھی دیں یعنی مراد یہ ہے کہ نبیل اسلام آپ جو بھی حکم دیں گے وہ آپ نے ماننا ہے تو پھر عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ نبیل اسلام سے میں نے یہ سنا تھا کہ جو عورت یہ تین کام کرتی ہے اس پہ اللہ کی لانت تو گویا یہ قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے تو اس کے بعد اس عورت نے کہا کہ میں نے تو سنے آپ کی بیوی بھی یہ کرتی ہے تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اندر چلی جاؤ دیکھ لو میری بیوی کو وہ گئی تو شرمندہ ہو کے باہر نکلی اور اس نے کہا نہیں میں نے آپ کی بیوی میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی تو ابن مسعود نے فرمایا کہ اگر وہ یہ سب کچھ کرتی ہوتی تو پھر عبداللہ بن مسعود کی بیوی نہ ہوتی کہ اللہ کے نبی کی کوئی باغی ہو اور وہ میرے عقد میں ہو یہ ہو نہیں سکتا تو یہ ایک مثال ہے کہ صحابہ اکرام آیات کو جنرلائز بھی کر دیتے تھے حالانکہ اس کا شان نزول وہ نہیں ہوتا تھا اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ یہاں لوگ شان نزول ڈونڈ رہے ہوتے ہیں شان نزول کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے فائنل حکم کے ساتھ ٹریفک کی جو لائٹ گرین اور ریڈ ہے کسی کے دماغ میں اس کا شان نزول کیا تھا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے انڈ ریزلٹ یہی ہے کہ گرین پہ آپ نے چلنا ہے ریڈ پہ رکنا ہے انفرمیشن ضرور ہو سکتی ہے لیکن قرآن کی آیات بھی جنرلائز ہیں یہ احکامات ہیں ان کو ایسے ہی لینا ہے اسی کے تحت ہم کہتے ہیں جو سورہ البقرہ میں یہ آیت ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَىٰ تَحْلُكَ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو مت ہلاک کرو اب یہ آیت جو ہے وہ اس حوالے سے ہم کر لیتے ہیں کہ اسے سگرٹ کے اوپر لگا دیتے ہیں کہ سگرٹ بھی اپنے آپ کو خود ہلاک کرنا ہے حالانکہ یہ قرآن میں آیت اس کونٹیکس میں نازل ہوئی تھی کہ آخرت کے حوالے سے جہاد کے حوالے سے قتال کے حوالے سے نبی الاسلام کی جو اطاعت اختیار کرنے کے حوالے سے تھی کہ اس سے روگردانی کرنا گویا اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کرنا ہے لیکن اس کو ہم جنرلائز کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے حکامات جنرلائز ہیں جیزا شان نزول کوئی ہو سکتا ہے تو یہ جو آیات اب آ رہی ہیں ان کا شان نزول کتاب التفسیر چپٹر جامعہ ترمزی میں موجود ہے کہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے کے اندر ایک دفعہ ایک صحابی تھے ان کے گھر سے چوری ہوئی ان کی زرہ بھی ان کا اسلہ بھی اور کچھ راشن بھی کسی نے چوری کر لیا انہوں نے جب اس کو ٹریس کیا کہ وہ راشن کی وہ کوئی بوری لیگ تھی تو وہ راستے میں نشان بنتا گیا وہ گرتے گئے دانے تو وہ اس گھر تک پہنچ گئے اب وہ جس گھر تک پہنچے وہ قبیلہ بھی مسلمان تھا اور جس نے چوری کی وہ بھی بظاہر مسلمان ہی تھا کلمہ گو تھا لیکن منافق تھا اندر سے نبی اللہ علیہ السلام کو آ کے شکایت کی گئی جب ان کو پتا چل گیا کہ انہوں نے چور لوکیٹ کر لیا تو انہوں نے رات و رات سمان شفٹ کر دیا کہیں ہوں آج بھی اس طرح ہوتا ہے اور ایک یہودی کے متھے مار دیا کہ اس نے چوری کی ہے کچھ گواہ بھی لے آئے اور مسروکہ سمان بھی برامت کر لیا جسے کہتے ہیں تو نبی اللہ علیہ السلام نے اس صحابی کو ڈانٹا کہ جس نے دوسرے انساری صحابی جو کہ ہے منافق تھا اس کے بارے میں شکایت لگائی تھی تو پچارہ پھر شرمندہ ہوا حالانکہ اس نے پہلے کہتے ہیں رسول اللہ راشن تو چلیں وہ کھانے پینے کی چیز اپنے پاس رکھیں لیکن میرا اسلحہ تو مجھے واپس کریں میری زیرہ واپس کریں ایک مہنگی چیز ہے تو بعد میں اللہ کے نبی اللہ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ آپ جن کی طرف داری کر رہے ہیں یہ تو کلپرٹ لوگ ہیں حالانکہ یہودی تھا وہ جس پہ جھوٹا الزام تھا لیکن اللہ نے کہا کہ یہ بے کسور ہے کسور وار یہ لوگ ہیں جو آپ کے ساتھیوں میں گزے میں ہیں اوپر سے کلمہ گو بھی ہیں پھر آپ ذرا ان الفاظ کی ذرا سختی دیکھئے گا نبی اللہ علیہ السلام کو سنگلر کے سیگے سے خطاب کر کے اللہ تعالی نے کتنی سخت گفتگو کی ہے اور ان آیات کی روشنی میں آپ کو علم الغعیب کا قیدہ بھی کلیر ہو جائے گا جی بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی اللہ علیہ السلام نے فرمایا تم بعض اوقات میرے پاس جھگڑا لے کے آتے ہو تم میں سے کوئی زیادہ چرب زبان ہوتا ہے اور وہ اپنے دلائل سے مجھے قائل کر لیتا ہے اور میں اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہوں کیونکہ نبی اللہ علیہ السلام نے تو شباہیت کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے جس طرح انہوں نے بھی دیکھیں جھوٹے گواہ بھی تو پروڈیوز کاری لی ہے نا تو جج نے تو یہی کرنا ہے کہ اس جوڈیشنی نے تو دیکھنا ہے گواہیوں کو اللہ یہ کہ اللہ تعالی غیبی خبر دے دے ورنہ تو کوئی نہیں جج کر سکتا تو تم میں سے بعض اوقات کوئی چرب زبان ہوتا ہے اور میں اگر اس کے حق میں فیصلہ کر بھی دوں تب بھی وہ اپنے گھر آگ کا ٹکڑا لے کے جا رہا ہوگا اگر میں نے بھی اس کے حق میں فیصلہ کر دیا اگر وہ نہاک ہوا یعنی اللہ تعالی اس چیز کا لحاظ نہیں کرے گا کہ میرے نبی نے اس کے حق میں فیصلہ کیا چونکہ نبی علیہ السلام نے زہری شوایت کے اوپر فیصلہ کیا اور وہ فیصلہ غلط ہے اللہ تعالی انصاف پر بات کرے گا اور اس فیصلے کی انڈورسمنٹ نبی علیہ السلام سے اس شخص کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتی کیونکہ وہ نہاک ہے تو صرف باقی لوگ تو آپ چھوڑی دیں آپ لوگ تو وہ جو لوٹوں والوں کے پاس اور جو ناخنوں کے اندر وہ چور دکھاتے ہیں ان لوگوں کے پاس باگتے پھرتے ہیں یہاں تو نبی علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے اور یہ واقعہ پورا جامعہ ترمزی میں موجود ہے اللہ نے وحی کے ذریعے حضور کو بتایا کہ آپ جو ہے نا ان لوگ کی طرف سے جھگڑا کر رہے ہیں اور ان کی طرف داری کر رہے ہیں جو خائن لوگ ہیں اور بڑے سخت الفاظ نبی علیہ السلام کے لیے اللہ تعالی نے یہاں پہ استعمال کیے اور مقصد تاہم تک بھی بات پہنچے کہ آپ نے انصاف پہ قائم ہونا ہے علاقہ نبی علیہ السلام کا قصور تو کوئی نہیں تھا آپ تو شواہد کے اوپر فیصلہ کر رہے تھے لیکن اللہ تعالی نے نبی علیہ السلام کے ذریعے بسیکلی ان لوگوں پہ غصہ نکالا کہ جو لوگ اوپر سے کلمہ گوھت سے اور اندر سے کلمہ گوھت مسلمانوں کے لیے وہ والے جان بنے میں تھے اب یہ پورے کونٹیکسٹ میں یہ آیات آپ کو سمجھائیں گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ بے شک ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے مقصد کے ساتھ حق کے ساتھ پرپزفل لِتَحْكُم لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاس تاکہ آپ فیصلہ کرے دونوں کے درمیان بِمَا عَرَاكَ اللَّهُ جو دکھا دیا ہے اللہ نے آپ کو یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر غیبی خبر کے ذریعے بات بتا دی ایک یہ مانا ہو سکتا ہے دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کے ذریعے یہ سچائی کی آلہ ترین منزل تک پوچھایا ہے آپ نے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے وَلَا تَكُلِّ الْخَائِنِينَ خَصِيمًا اور اے نبی بددیانت خائن لوگوں کی طرف سے آپ جھگڑا نہ کریں آپ ان کی طرفداری مت کریں یعنی اب اللہ نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ یہ دو نمبر لوگ ہیں سارے گواہ جھوٹے ہیں وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ اور اللہ سے استغفار کریں اِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورُ الرَّحِيمًا بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا محرمان ہے سرکار آپ دیکھ لیں نبی الاسلام کا مبارک زمانہ ہے کلمہ گو لوگ ہیں حضور کے ساتھی ہیں اور کیا حرکت ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی الاسلام کے بارے میں بھی اتنے سخت الفاظ آ رہے ہیں تو آج کے لوگوں کو تو آپ چھوڑی دیں سر اس طرح کی درجنوں آیات ان لوگوں کے گلے کا کانٹا ہے جنہوں نے صحابہ اکرام کے لیے عصمت کا عقیدہ کلیم کر دیا ہوا ہے جس طرح توحید کی آیات چُبتی ہیں نا ہمارے خاص فرقے کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے شرک کرنا ہی کرنا ہے اس طرح یہ آیات ان لوگوں کو چُبتی ہیں جنہوں نے صحابہ اکرام کو معصوم ڈکلیل کر دیا وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر تو توحین ہو جائے گی اس سے بڑی توحین تو پھر وہ ہو جاتی ہے جو سورہ الجمعہ میں آیا ہے کہ نبی الاسلام خطبہ دے رہے تھے تو لوگ خطبہ چھوڑ کے تو وہ بزار میں تجارت کے لیے چلے گئے اور قیامت تک یہ آیات پڑھی جائیں گی اور بخاری میں الفاظ ہے صرف بارہ بندے مسجد میں رہے گئے باقی سب حضور کو چھوڑ کے تو بندی میں چلے گئے اور اللہ نے کیا کہا کہ تم نے اللہ کی نبی کو اکیلہ چھوڑ دیا وہاں اور تجارت کے چکر میں چلے گئے اب یہ آیات قیامت تک پڑھی جائیں وہ کوئی بریلوی دوبندی اہلِ دیشیہ شیعہ نہیں تھا جو جمعہ پڑھ رہے تھے تو بیسیکلی آپ یہ سمجھیں کہ انسان انسان ہی ہے چاہے اس زمانے کا ہو یا اس زمانے کا بھارے انسان کے ساتھ کمزوری ہیں تو جھڑی میں ہیں تو اس کو توہین اور گستاخی اس کیٹیگری کی بجائے اس کو علمی طریقے سے معاملات کو سمجھنا چاہیے وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْطَانُونَ أَنفُسَهُمْ اور مت جھگڑا کریں آپ ان کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں اپنے آپ سے یعنی انہوں نے اپنے آپ سے خیانت یہ ہے کہ کلمہ گو ہیں تو پھر کلمے کے خلاف کیوں چل رہے ہیں اللہ کے باغی کیوں ہوئے ہیں جھوٹے گواہ کیوں پیش کر رہے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا بے شک اللہ کبھی دوست نہیں رکھتا اسے جو بڑا بددیانت ہو بدکار ہو بددیانتی تھی اب ان لوگوں کی جھوٹی گواہیں پیش کرنا يَسْتَغْفُونَ مِنَ النَّاس وہ چھپا سکتے ہیں لوگوں سے تو حق بات کو وَلَا يَسْتَغْفُونَ مِنَ اللَّهِ لیکن اللہ سے تو کوئی بات نہیں چھپ سکتی وَهُوَ مَعَهُمْ وہ تو ان کے ساتھ اس وقت بھی ہوتا ہے اِذْ جُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَا مِنَ الْقَوْلِ جب یہ لوگ راتوں کو ایسے مشورے آپس میں کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں یہ اسلام کے خلاف ساشیں کرتے ہیں یا یہ لوگ اپنی دنیا کی لالچ میں رات کو پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں تو اے نبی آپ کے تو علم میں نہیں لیکن اللہ تو ان کو جان رہا ہوتا ہے یہ کیا حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا اور اللہ تعالی گھیرے ہوئے ہیں ان کے تمام آمال کو اللہ تعالی کے علم میں ہیں وہ هَا أَنتُمْ هَا أُولَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُنْيَا سنتے ہو تم وہ لوگ ہو کہ جھگڑتے ہو ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں یعنی ان کے ظاہری کلمے کو دیکھ کے تو تم جھگڑ رہے ہو کہ یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تو بتاؤ قیامت والے دن کون ان کی طرف سے جھگڑا کرے گا اللہ تعالی کوئی رشتہ دار نہیں ہے اللہ نے سامنے دیگری نہیں ویکڑ نہیں اللہ نے تو دیکھنا ہے حق بات کیا ہے اَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا یا کون ہوگا اس روز قیامت کے دن ان کی طرف سے وقالت کرنے والا اب یونیورسل ٹرو تھا رہا ہے اللہ کی طرف سے وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسًا جو کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے گناہ کا کام کرے ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ اس کے بعد اللہ سے معافی مانگ لے يَجِدَ اللَّهَ غَفُورَ الرَّحِيمَ تو وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائے گا اگر وہ توبہ کر لیتا ہے وَمَنْ يَقْسِبْ اِثْمًا اور جو کوئی گناہ کمائے فَإِنَّمَا يَقْسِبُهُ عَلَى نَفْسِ تو اس کے گناہ کا وبال بھی اسی کے اوپر ہوگا یعنی کوئی کسی کی طرف سے بدلہ نہیں دے سکتا ہر بندے نے اپنے کرتود خود بھوکتنے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے فرشتوں نے نابی صاحب لکھا اور اللہ کے علم میں ہے کہ کس نے کیا کام کیے ہیں وَمَنْ يَقْسِبْ خَطِئِئَةً اَوْ اِثْمًا اور جو شخص کمائے کوئی خطا یا گناہ ثُمَّا يَرْمِ بِهِ اور اس کے بعد پھر وہ تومت لگائے بَرِيْاً فَقَدِحْتَمَلَ بُخْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا اس سے کسی بے گناہ شخص کے اوپر تومت لگائے تو اس نے بہتان بانا اور بہت بڑے گناہ کا بوجھ اپنے سر اٹھا لیا اب یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اللہ نے نہیں لیاز کرنا یہ کلمہ گو ہے حضور کا ساتھی ہے نہیں جس نے بھی دونمری کی وہ اپنا گناہ کا وزن اٹھائے گا وَلَوْ لَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ اور اے نبی اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا آپ پر وَرَحْمَتُهُ اور اس کی رحمت نہ ہوتی لَهَمَّتُّا اِفَتُمْ مِنْهُمْ تو ایک گروہ تھا لوگوں کا ان میں سے اَنْ يُضِلُّوك کہ وہ آپ کو غلطی میں ڈال دیتے ہیں ایسا لفظی تنمہ ہے کہ آپ کو گمراہ کر دیتے ہیں یہ لیکن گمراہ وہ والا نہیں ہے یہ انگلیس پر جسرہ کہتا ہے نا مِسْ لِیڈ کرنا آپ کو مِسْ لِیڈ کر دیتے ہیں حق بات سے کہ یہ نہیں مسئلہ یہ ہے وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ اور یہ گمراہ نہ کرتے مگر اپنی ہی جانوں کو یعنی اگر حضور ان کے حق میں فیصلہ بھی کر کے اس صحابی کو ڈانٹ دی ہے تو آخرت تو انہوں نے اپنی برباد کر لی حضور کا کیا نقصان کیا ہے اپنا نقصان کیا ہے وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَئِ اور آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں پوچا سکتی نقصان تو انہوں نے اپنا کیا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور اللہ نے آپ پر کتاب نازل کی اور حکمت وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اور آپ کو وہ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے کتاب و حکمت آپ کو سکھائی اور سپیسیفلی اس واقعے میں آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ سچائی کہاں پر تھی یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو غیبی خبروں پر متعلہ کرتا ہے وَكَانَ فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمَةَ اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے یہ نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی دی ہے کہ انبیاء اکرام اگر اجتہاداں کہیں پہ کوئی فیصلہ کرتے ہوئے شواہد کی بنیاد پہ غلط فیصلے پر بھی پہنچیں تو اللہ تعالیٰ ان کی ریمیڈی فرما دیتا ہے لیکن یہ فیصلہ گناہ نہیں ہوتا کیونکہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے اگر حاکم وقت دلائل کی روشنی میں کوئی فیصلہ کریں اور اس کے بعد صحیح فیصلے پہ پہنچے تو اسے ڈبل اجر ملے گا اور اگر وہ غلط فیصلے پہ پہنچے تو اسے ایک اجر ملے گا کیونکہ اس کی نیت میں کوئی شک نہیں لیکن یہ اس کے لیے ہے جو حاکم وقت ہو جس کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ اس نے منجمنٹ کرنی ہے یہ نہیں ہے کہ حاکم وقت کے خلاف کوئی کھڑا ہوگے اجتحاد کرنا شروع کرتے یا سپریم کورٹ کے پیلل میں کوئی اپنی کورٹ بنا لے اور کہے کہ جی میری کورٹ نے غلط فیصلہ کیا تو مجھے ایک اجر تو ملے کا صحیح کیا تو دو نہیں جس کی ذمہ داری ہے حاکم وقت کے الفاظ ہیں وہاں حاکم کے لفظ ہیں آپ مجھے بتائیں جب حضرت علی خلیفہ راشد تھے اس وقت حاکم وقت حضرت معاویہ تھے یا حضرت علی تو حضرت علی اگر جنگ سفین غلط لڑتے تو انہیں پھر بھی ایک اجر ملتا کیونکہ حاکم تھے اور انہوں نے الحمدللہ صحیح لڑی اب ان کے لیے دو ہو جا رہے ہیں مخالفین کے لیے نہ ایک ہے نہ دو ہے بلکہ ایک تریہہ کام میں ہوتا ہنو پتہ ہے تو خام خواہ اور وہ اللہ کے نبی نے فرمایا صحیح بخاری 2812 افسوس اے ابن سمیہ امار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلارہی ہوگی تو یہ تو حدیث مرفوع ہے نبی علیہ السلام کی تو یہ کہنا کہ جب دونوں طرف صحابہ ہو جائیں تو دونوں ہی مجتہید ہو جاتے ہیں اور حدیث اس سے رزل نکالتے ہیں تو سر ہمیں حدیث کا نہیں پتا اس کے اوپر امام بخاری نے بقاعدہ باپ باندھا ہے حاکم وقت جب اجتہاد کرے حاکم کے خلاف جو کھڑا ہو کے اجتہاد کرے پھر تو سر خوارج نے بھی اجتہاد کیا ہے تو ہم انہیں خارجی کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے خلیفت المسلمین سے اجتہاد اختلاف کیا ہے حالانکہ ان کا سٹانس بلکل صحیح تھا لیکن انہوں نے حضرت علی کی جمعیت کو کمزور کیا اس لیے ان کے پر گریفت کرتے ہیں سٹانس ان کا بلکل ٹھیک تھا کہ جب حضرت معاویہ باغی ہیں تو آپ ان کے ساتھ صلاح کیوں کر رہے ہیں یا آپ امیر المومنین نہیں ہیں اگر آپ امیر المومنین ہیں تو یہ باغی ہے سٹانس ٹھیک تھا لیکن حضرت علی کا موقع یہ تھا کہ نبیل اسلام نے صلاح حدیبیہ میں کافروں سے بھی صلاح کر لی تو یہ پھر بھی مسلمان ہے اگر یہ جنگ ہارتے ہارتے مجھ سے صلاح کرنا چاہ رہا ہے تو مجھے صلاح کرنا میں کوئی حرج نہیں ہے حضرت علی وہ اجتہاد کر رہے تھے اور بخاری مسلم میں آتا ہے سحال ابن حنیف حضرت علی کی فوج میں گھوڑا لے کے گئے اور لوگوں کہا کہ لوگوں اگر صلاح حدیبیہ کے دن ہم حضور کا فیصلہ بدلنے پر قادر ہوتے تو ہم حضور کا فیصلہ چینج کر دیتے ہیں ہم میں سے کوئی بھی راضی نہیں تھا صلاح حدیبیہ کے اوپر لیکن ہم نے مانا کیونکہ وہ ہمارے امیر تھے نبیل اسلام تو آڑ امیر المومنین حضرت علی ہیں ہم نے ان کی اطاعت کرنی ہے اور سحال ابن حنیف جو ہیں وہ بدری صحابی ہیں یہ وہی صحابی ہیں کہ حضرت معویہ کو معذول کر کے شام کا گورنر حضرت علی نے ان کو لگایا تھا تو معویہ نے معذول ہونے سے انکار کر دیا تھا سحال ابن حنیف صحابی رسول اور دونوں ٹاپ کے صحاب ہیں سحال ابن حنیف عثمان بن حنیف دونوں صحابی ہیں بدری صحابی بھائی ہیں تو انہوں نے وہاں پہ یہ حدیث سنائی تھی سلاہ ادہبیہ والی اور پھر وہاں انہوں نے ذکر کیا کہ عمر بن خطاب تو حضور کے پاس یہاں تک آ کے انہوں نے جنت کی انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم سچے نہیں سچے ہیں یا رسول اللہ کیا ان کے مقتلین جہنم میں اور ہمارے مقتلین جو ہیں وہ جنت میں نہیں ہاں ہیں ہم حق پہ نہیں ہیں تو پھر ہم کیوں دب کے سلاہ کریں کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں پھر حضرت عبقر کے پاس سلے گئے حضرت عمر حضرت عبقر نے بھی حضرت عمر کو ڈھانٹا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں پھر وقت نے ثابت کیا کہ نبیل اسلام کا وڈسین درست تھا تو یہ اجتہاد کے معاملات ہوتے ہیں تو نبیوں میں اور غیر نبی میں ایک بڑا فرق ہے غیر نبی چاہے خلیفہ راشد بھی ہو اس کے اجتہاد کی ریمیڈی اللہ نے نہیں کرنی اگر وہ غلط اجتہاد کرے گا اس کی اجتہاد کی ریمیڈی کرے گی اجمع امت اور اگر اجمع امت نے ریمیڈی اس کی نہیں کی پھر معاملہ انٹینڈڈ ہو جائے گا لیکن ایسا ہوگا نہیں کہ خلیفہ راشد کو اجتہاد کرے اور وہ خلاف سنت ہو اور امت اس کے اس فیصلے کو مان لے یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ حاکم میں المستدرگل حاکم میں حدیث ہے اور الموجم القبیر تبرانی کے اندر کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے اگر کئی خلیفہ راشد سے بھی کوئی مسئلہ میں سینڈل ہوگا امت اسے ایکسیپٹ نہیں کرے گی حضرت عمر سے زیادہ سٹرانگ کون خلیفہ راشد تھا حجت و مطع پہ پبندی لگائی ہے بخاری مسلم دونوں میں اور مسلم میں تو پورا ڈیٹیل چپٹر ہے صحابہ اکرام نے نہیں ان کا اس فیصلے کو پولٹیکل ہی تو اس وقت ایکسیپٹ کر لیا لیکن مخالفت کی اور بڑے سخت الفاظ کے اندر کی کہ قیامت تک حجت و مطع باقی ہے بس حضرت عمر کے دنیا سے جانے کی دیر تھی آج کسی کو یاد بھی نہیں کہ حجت و مطع پہ پبندی تھی آج تو پوری دنیا کہتی ہے سب سے افضل حج حجت و مطع ہے ایک سفر میں حج و عمرے کو جمع کرنا چاہے تمتوں میں ہو چاہے قیران میں ہو نبیل اسلام نے مشرقین عرب کی رسم توڑی تھی وہ کہتے تھے سفر حج میں کوئی عمرہ نہیں کر سکتا جبکہ حضور کہتے تھے میری امتی تو اتنی دور سے آئیں گے وہ بچارے کس طرح اتنا لمبا سفر کریں گے بار بار تو اللہ سے سوارش کر کے اجازت لے لی کہ اگر کوئی حج کے لیے آتا ہے تو پہلے ایک عمرہ بھی کر لیں اس کے بعد اعرام کھول کے حج کر لیں پھر حضرت علی نے اپنے دور میں اسے ایسا بحال کیا کہ آج تک وہ بحال ہے اللہ کے شکر ہیں تو اجمع امت خلیفہ راشد کے بھی اجتہاد کی ریمیڈی کر دے گی اگر غلط اجتہاد کوئی کرے گا تراوی کے مسئلے میں دیکھ لیں حضرت عمر نے جب ڈسین کیا ہے تو آج تک امت نے یہ ایکسیپٹ نہیں کیا کہ یہ تراوی ضروری ہے جماعت سے مسجد میں پڑھنا نہ حضرت عمر نے خود کیا تھا انہوں نے بھی خود بھی تھی پڑھی وہاں بخاری میں آتا ہے ان کا اس سے بہتر ہے جو رات کے آخری پیر میں مرد گھر میں پڑھتا ہے تو دیکھ لیں نقصان نہیں ہوتے ہیں ان فیصلوں کے حضرت ابو بکر صدیق نے صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے انکار گھر دیا قرآن کو کتابی شکل میں لانے سے کہ نبیل اسلام نے اس کو اس طریقے سے جمع نہیں کیا بس ٹھیک ہے سینہ مسینہ حفاظ کے ذریعے ٹرانسفر ہو باقی صحابہ نے مخالفت کی حتیٰ کہ کرتے کرتے حضرت ابو بکر نے کہا کہ میرا سینہ اللہ نے کھول دیا کہ یہ باقیوں کا مشورہ صحیح ہے تو حضرت ابو بکر صدیق بیک فوٹ پہ چلے گئے تو خلیفہ راشد کا ڈیسین تھا کہ قرآن کتابی شکل میں نہیں لانا اور اتنی بڑی وہ دلیل دے رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے کیوں نہیں کیا تو میں کیوں کروں لیکن صحابہ کے اجمع نے حضرت ابو بکر صدیق کو مجبور کیا کہ وہ اپنے اس اجتحاد سے بیچھے چلے جائے اور دوسری طرف حضرت ابو بکر صدیق اکیلے ہیں بخاری مسلم میں منکرین زکاة کے خلاف کتال کرنے کے لیے باقی سارے صحابہ کہہ رہے ہیں نہیں کرنا اس بحث میں حضرت ابو بکر اکیلے جیت گئے اور باقی صحابہ قائل ہو گئے تو اجمع امت یہ اجتحاد کی ریمیڈی کرے گا وہی کے ذریعے نہیں ہوگی کسی کا فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے تو یہ تو سر ہم صحابہ اور غلفہ راشدین کو ڈسکس کر رہے ہیں تو ان منو دوسو توڑے بابے کی تھے کھل ہوتے ہوئے انہیں توڑے بزرگان دین کی تھے کھل ہوتے ہوئے انہیں آئیں ماں وہ تو سانو دور دور تک نظر ہی نہیں آنے سرکار وہ تو بڑے ہیں کہ انہیں اینٹی وڈی وڈی اسٹیان دیں مقابلہ میں تو سمجھتا ہوں ان لوگ کے ساتھ ان کو ڈسکس کر کے ان کا کہیں پہ نام لینا بھی توہین ہے جب اتنے بڑے بڑے لوگ ڈسکس ہو رہے ہوں وہاں بونوں کا کیا کام ہے کہ ان کو ڈسکس کر کے تو کہنی ہانی ان بونوں کو بھی جو ہے نا بیچ میں ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں ایک معاورہ اردو بولا جاتا ہے نا کہ ہاتھی کے پاؤں کا جو سائد ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ بھئی اور کسی چھانونا کا پاؤں اتنا بڑا نہیں ہو سکتا تو اگر ہاتھی کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہے تو باقی کسی اور کا بھی پاؤں وہاں پہ رکھا جا سکتا ہے باقی تو سارے چھوٹے ہیں یہ نویل اسلام کو اللہ طرف بار ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آپ پہ بہت بڑا فضل ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کی ریمیڈی فرما دیتا ہے کبھی آپ نے کوئی اجتہادن کوئی مسئلہ کیا اللہ تعالیٰ ریمیڈی کر دیتا ہے اچھا اس چیز کو لوگ عصمتِ انبیاء کے لیے ایک گستاہی کے طور پر بھی شمار کرتے ہیں میں نے عصمتِ انبیاء کے اوپر ڈیٹیل ری ویڈیوز آٹھ سے آٹھ نو سال پہلے ریکارڈ کروائی تھی پھر پچھلے دنوں بقیدہ ایچلی ریکارڈنگ اس کی ہوئی عصمتِ انبیاء کا عقیدہ عصمتِ انبیاء کا عقیدہ پھر میں نے اس میں تفصیل سے بتایا کہ نبیل اسلام کی مبارک زندگی میں بھی چاند ایک واقعات ایسے ہیں کہ آپ نے کوئی ڈیسین کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس ڈیسین کو اس طرح ایکسیپٹ نہیں کیا اور ریمیڈی فرما دی جس طرح غزبِ بدر کے قیدیوں کا چھوڑنا صورتِ انفال اس میں تو پیر کرمشاہ صاحب علیہ وسلم نے خود بریکٹ میں لکھا ہے نبیل اسلام کے بارے میں کہ یہ اجتہادی خطا تھی آپ کا اجتہاد اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں تھا لیکن اللہ نے پھر بعد میں اسے ایکسیپٹ کر دیا سرزنش ضرور کی سخت الفاظ میں لیکن بعد میں کہا ٹھیک ہے مال نیمت لے کے جو تم نے ان سے مال لے کر قیدیوں کو ازاد کر دیا ہونا چاہیے تھے انہیں قتل کرتے ہیں لیکن اب کر دیا اندہ کری اس معاملے میں اتحاد کر دیا اس طرح سے بخاری مسلم میں آتا ہے نبیل اسلام ہم جب عبداللہ بن عبیعی کا جنادہ پڑھانے جا رہے تھے تو حضرت عمر سامنے آکے کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے منع کیا ہے جو بات حضرت عمر کو سمجھتی نبیل اسلام کو نہیں سمجھتی لیکن نبیل اسلام میں شفقت کا پہلو غالب تھا آپ نے اتنی دور کی تعویل کر لی صرف اپنی شفقت کی وجہ سے آپ اور میں عمر اللہ نے مجھے کہا کہ آپ چاہے ان کے لئے استغفار کریں یا نہ کریں تو ٹھیک ہے پھر میں کرتا رہوں گا یاد تک کہ اللہ مجھے منع نہ کر دے حالانکہ اس میں منع کا اشارہ تھا لیکن حضور نے اس کی بھی پلی لے لی آپ ستر دفعہ بھی استغفار کریں ہم ان کو معاف نہیں کریں گے نبیل اسلام نے جنادہ پڑھایا بخاری مسلم کے لفاظ ہیں تھوک ڈالا عبداللہ بن عبیعی کے موں میں دفناتے وقت اپنا کرتہ کفن کے طور پہ دیا کیونکہ اس کا بیٹا صحابی تھا لیکن اس کا ایفیکٹ باقی منافقین پہ اتنا ہوا ہے حضور کی شفقت کی یار یہ پوری زندگی دشمن رہا ہے اور حضور اللہ علیہ السلام کی یہ شفقت ہے جب سب کچھ کر چکے پھر سورہ توبہ کے عیاد نازل ہوئی کہ آندہ کے بعد نہ تو آپ نے کسی منافق کا جنادہ پڑھنا ہے نہ اس کی قبر پہ کھڑا ہوں اور آپ ستر دفعہ بھی مغفرت کی دعا کریں ہم قبول نہیں کریں گے تو نبیل اسلام پھر آدنہ کے لیے محتاط ہو گئے اسی طریقے سے غزوہ طبوق کے موقع پر کتنے لوگ ہیں جو جھوٹے بہانے کر رہے تھے حضور کو شکلوں سے نظر آ رہا تھا کہ ان کی بوتھیاں بتا رہی تھی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں حضور ان کے بہانے قبول کرتے تھے یارسول اللہ میری بیوی بمار ہے میرا بچہ بمار ہے میری طبیعہ ٹھیک نہیں میرا جانور اس قابل نہیں حضور کہتے تھے ٹھیک ہے اور پھر باہر آگے کہتے تھے یہ تو نیرے کان ہی ہیں نعوذ باللہ قرآن نے ان کے الفاظ نکل کی ہیں یعنی کان جس طرح سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا صرف سنتے ہی ہے تو نبی تو نیرے کان ہی ہیں نعوذ باللہ تو اللہ نے فرمایا ان کا کان ہونا تمہارے لئے رحمت ہے کہ تمہارے بانے قبول کر رہے ہیں لیکن دوسری طرح حضور کو کہا کہ اللہ آپ کو معاف کرے آپ نے ان کو کیوں جانے دیا آپ تو بھی نظر آ رہا تھا یہ بانے کر رہے ہیں تھوڑی سی آپ جرہ کرتے تو ان کا جھوٹ پکڑا جاتا لیکن حضور کی شفقت کا پہلو پھر حضور تو تیار تھے مسجد درار کا افتتا کرنے کے لئے وہ مسجد درار بریلوی دیوبندی آلہ دیشیہ نے منائی تھی حضور کے صحابہ نے منائی تھی نا وہ تو آدم انہیں منافقین کہہ رہے ہیں نا جب بان رہی تھی اس وقت گرجہ تو نہیں مان رہا تھا یا بقول آپ کے یہ دوسرے فرقے کی عبادتگاہ بان رہی ہے عبادتگاہ کے افتتا کے لئے تو حضور نہیں جا رہے تھے مسجد کے افتتا کے لئے جا رہے تھے وہ تو اللہ نے وافی کے ذریعے بتا دیا کہ یہ تو آپ کے خلاف ایک پروپیگنڈا کرنے کا ایک جو ہے وہ نیا ایک محاذ کرنے لگا ہے ایک تنظیم کا دفتر کھولنے لگا ہے آپ کے خلاف مسجد کے نام کے اوپر تو آپ نے کبھی اس مسجد میں کھڑے بھی نہیں ہونا نہ آپ نے افتتا کرنا ہے نبی الاسلام کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا تو اس طرح آپ کی زندگی میں جب کوئی واقعات آتے تھے کہیں پہ کوئی تو ریمیڈی ہوتی تھی وحی کے ذریعے لیکن اس کے بعد پھر معاملات جو ہے نا وہ ڈسین کے ساتھ ہیں حضرت خالد بن ولید چونکہ ذرا تھوڑے ایکٹیم مزاج کے تھے حضرت مبکر صدیق کے زمانے میں بعض وقت وہ خلیفہ وقت سے پوچھے بغیر کو ڈسین کرتے تھے اپنی جگہ وہ تعویل یہ کرتے تھے میں خلیفہ کو خاتل ہوں گا ایک مہینے میں پہنچے گا ایک مہینے واپس آئے گا اس وقت تک میرے ہاتھ سے موقع ہی نکل جائے گا تو حضرت عمر ہمیشہ حضرت و بگر سے مخالفت کرتے تھے کہ آپ ان کو کھلی چھوٹی کیوں دی ہوئی ہے اور وہ ساتھ کہتے تھے کہ میں اگر آپ کی جگہ ہوں تو میں تو اس کو فوراً فارق کروں اس لیے کہ یہ بھی جو کام کرے گا نا اس کی بھی اللہ نے مر سے پوچھ کرنی ہے اگر اس نے غلط کام کوئی کر دیا حضور کے زمانے میں ہو گیا تھا صحیح بخاری میں دو جگہ حدیث ہے حضور نے بھیجا ایک قبیلے کی طرف تو حضرت خالب نولی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کو پتا چلا کہ وہ مرتد ہو گئے ہیں اور جب وہاں پہ گئے تو انہوں نے کہا ہم اپنے اپنے دین سے کو چھوڑتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ بجائے یہ کہنے کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں وہ اپنے پرانے دین کو کہتے ہیں ہم چھوڑ رہے ہیں انہوں نے اسلام جو ہم وہ چھوڑ رہے ہیں قتل کرنا شروع کر دیا صحابہ اکرام نے وہاں مخالفت کی کچھ سب چارے قتل بھی ہو گئے صحابہ اکرام نے کہا کہ رسول اللہ سے فیصلہ کر رہے ہیں جب نبیل اسلام کے پاس آیا نبیل اسلام نے انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھا کہ دو دفعہ کہا اے اللہ خالد نے جو کچھ کیا میں اس کے عمل سے بری ہوں یہ خود اس کی ذمہ داری اٹھائے گا یہی پھر حضرت عمر جب خلیفہ بنے تو انہوں نے پہلا آیا ہرڈر یہ کیا کہ حضرت خالب نے ولید اپنی پوس سے علاق ابو عبیدہ بن جرح کو انہوں نے لگایا اور اللہ نے ماں بھی فتح دے دی پھر انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے کہا کہ تاکہ تمہیں پتا چلے فتوحات خالد کی وجہ سے نہیں ہو رہی رب خالد کی وجہ سے ہو رہی ہے اور دوسرا کل کو ہمیں یہاں پہ ایک پولٹیکل بندہ چاہیے جو شام کو گون کرے نہ کہ ہمیں ایک جنگ جو چاہیے کیونکہ جنگ جو صرف میدان جنگ کے لیے ہوتے ہیں جب ریایہ آپ کے انڈر آئے تو پھر آپ کو خالد بن ولید ریایہ کو کنٹرول نہیں کرے گا وہ شخص کنٹرول کرے گا جس نے حضور کی صحبت کی رہی ہے امین الامت ہے ابو عبیدہ بن جرح ابو دردہ کو چیف جسٹس لگا دیا تاکہ ابو عبیدہ بھی ادھر ادھر نہ ہو سکے اے دو مندے جڑے نے نا ابو عبیدہ اپنا حضرت ابو دردہ اور ابن مسعود اے دو اے زیرو ٹالرنس تھی ان کے اندر دونوں صحاب صوفہ اور زور کے شروع کے ساتھیوں میں سے ایک کو لگایا شام میں چیف جسٹس رومن امپائر کے گرنے کے بعد ابو دردہ کو اور دوسرے کو کوفے میں لگایا چیف جسٹس ابن مسعود کو برشن امپائر کے گرنے کے بعد یہ حضرت عمر کا کرائٹیریا تھا غریب غریب لوگ لیکن زیرو ٹالرنس ہونے اور مدینے میں حضرت علی کو لگا دیا تینوں بڑے مراکس کے اندر تینوں درویش مندے لگائے جنہوں نے دنیا کو تین طلاقیں دی ہوئی تھی یہ پھر منجریل چیزوں کو یعنی منجمنٹ اپنی کٹرول کرنے کے لیے پھر آپ کو اس طرح کے درویش قسم کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں نبیل اسلام کے مبارک زمانے کے اندر وحی کی تائید حاصل ہوتی تھی لیکن بعد میں جب حضرت عمر کا جھگڑا ہوتا تھا حضرت عمر ہمیشہ یہ بات کرتے تھے کہ دیکھو عمر میں پیغمبر نہیں ہوں وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے جس سے معاملے میں میں کوئی بات صحیح سمجھتا ہوں تو پوری نقنیتی سے سمجھتا ہوں اگر میں اس کا اجتہاد کر رہوں اور اس میں میں غلط ہوں تو اللہ مجھے معاف کرے اگر میں ٹھیک ہوں تو مجھے اللہ عجر دے اور حضرت عمر کو بھی دیکھیں جب انہوں نے خالد بن ولید کو ہٹا کے خطبہ دی ہے مسجد نبی میں تو انہوں نے بھی اینڈ پر یہ الفاظ بولے ہیں کہ میں نے یہ جو کچھ کیا ہے اگر یہ میں نے صحیح ڈسین کیا ہے تو اللہ مجھے اس کا عجر دے اور اگر یہ ڈسین مجھ سے غلط ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے ان معاف کرنے کا مطلب ہے مجھے اس غلطی کو بھی معاف کرے اور میری اس غلطی میں جو ریمیڈی کرنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر برکت پیدا کر دیتا ہے بعض اوقات غلط ریزلٹس کے بھی اچھے فائدہ نکلاتے ہیں تب اللہ کی تائید ہو جائے اسی کو کہا جاتا ہے اللہ کی خفیہ تدبیر ہے اور میں سمجھتا ہوں میں نے اپنی اس دعوت کے دھور میں یعنی اس آلموسٹ اب تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوزار آٹھ سے دوزار اکیس تک آلموسٹ بارہ تیرہ سال میں یہ چیز ابزرب کی ہے پرسنلی خود کہ بعض اوقات کچھ ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں جو انسان کو بری لگ رہی ہوتی ہے لیکن وہی چیزیں ہماری دعوت کی سچائی کو پھیلانے کا سبب بن جاتی ہیں لیکن وہ وقت بتاتا ہے کہ اس واقعے کا یہ ریزلٹ لکھ لیا ہے تو بندہ کہتا ہے یار اللہ کی خفیہ تدبیر تھی اس شر میں سے اللہ نے اتنا بڑا خیر نکالا ہے اس وقت شر لگ رہا ہوتا ہے بعد میں اس میں خیر نکلتا ہے صلح او دیبیہ بظاہر مسلمانوں کو شر نظر آ رہا تھا دب کے صلح کرنا لیکن اس میں سے بہت بڑا خیر نکلا یہ ہو سکتا ہے بعض اوقات وہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہوتی ہے اور اللہ کی جب خفیہ تدبیر ہے تو کسی بڑے سے بڑے پلینر کی تدبیر کامیاب نہیں ہوتی سو فیصد بھی آپ کے خلاف کوئی چال چلے اللہ تعالیٰ اس چال کو کسی بھی وقت دشمن پر پلٹ کے آپ کے حق میں بنا سکتا ہے یہ اللہ کے کام ہے نا جی اللہ کے پاس تو کروڑوں اپشن موجود ہیں آنے واحد میں وہ کسی کو اس طریقے سے اس بات کو اس کی پلیننگ کو اُلٹ اس کے اوپر کر سکتا ہے اور اللہ نے کئی موقعوں پر کیے اور دعوت کے مدان میں بھی ایسا ہوتا ہے لیکن اس میں ایک شرط ہے صبر اور استقامت کنفرنٹریشن کو آوائیڈ کر کے معاملات کو لے کے چلنا اگر آپ سینگ پسانے کی کوشش کریں گے پھر دعوت کو نقصان ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اگلی آیت ایک سو بارہ نمبر اب ایک اور ٹاپک کی طرف جاری یہ بات لا خیر فی کثیر من نجواہم اکثر سرگوشیوں کے اندر کوئی خیر چھپی بھی نہیں ہوتی اس سرگوشی کرنا ہی ویزے منع ہے بھری مجلس کے اندر کیونکہ باقی لوگوں کے دماغ میں یہ بدگمانی آ جائے گی دل کے اندر کہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے ہاں لوگوں کو جو کوئی صدقیہ دینے کے بارے میں حکم دیا جائے یا نیکی کے کام کا یا لوگوں میں صلح کرانے کے لیے اگر کوئی شخص سرگوشی کرتا ہے وہ الگ بات ہے لیکن اس سرگوشی میں یہ نہیں ہو رہا کہ میں آپ کے بارے میں بات کر رہا ہوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اس معاملے میں یہ چیز بہتر ہے اب اپنے آپ کو صحیح کر لو کسی تیسرے بندیں انہیں ڈسکس کرنا یا کسی کو میں نیکی کی ترغیب دلا رہا ہوں وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ بْدِغَوْا مَرْضَاتِ اللَّهِ اور جو کوئی ایسا کرتا ہے اللہ کی رضا چانے کے لیے فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ عَجْرًا عَظِيمًا تو ان قریب ہم اسے بہت بڑا عجر دیں گے وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ الْهُدَى جو کوئی ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ کی مخالفت کرے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور کسی ایسے راستے کو اختیار کرے جو مومنین کا نہیں ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ تو پھر ہم بھی اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ جانا چاہتا ہے گمرائی کی طرف وَنُسْلِهِ جَهَنَّم اور ہم اسے پھر ڈالیں گے جہنم میں وَسَاَتْ مَصِیرًا اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم کا اللہم لا تجعلنا منہم اللہم اجرنا من النار آمین یہ آیت جو ہے نجی آیت نمبر ایک سو پندنہ سورة النساء کی یہ اجمع امت کے اوپر دلیل ہے امام شافی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ میں نے قرآن کئی دفعہ پڑھا اس چیز کو جج کرنے کے لیے کہ اجمع امت کے حق میں کون سی قرآن کی آیت دلیل ہے وہ کہتے ہیں مجھے احادیث سے یہ پتا چل گیا کہ اجمع امت دلیل ہے لیکن قرآن میں کون سی آیت ہے جس میں اس کی جڑھ موجود ہو کیونکہ یہ بنیادی عقید ہے اجمع امت ایک عقیدے کا مسئلہ بھی تو ہے نا المستدرق للحاکم میں صحیح سنت سے حدیث ہے الموجب القبید تبرانی میں بھی موجود ہے صحیح سنت سے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے اس سے مراد ہماری مذہبی جماعتیں نہیں ہیں اجمع امت ہے تو امام شافی کہتے ہیں میں نے قرآن کئی دفعہ پڑھا الٹی میٹلی میری نظر اس آیت کے اوپر رکھی کہ یہ جو آیا نا کہ سبیل المومنین جو ہے مومنین کا راستہ اس سے جو ہٹے گا اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا تو بیسیکلی مومنین کا راستہ اجمعی راستہ یہ اجمع کی حجیت پر دلیل ہے ویسے الگ سے بھی سیدنا عمر کا قول ہے سنن نسائی کے اندر مجود ہے اور المصنف ابن عبی شعبہ میں کہ قاضی شرعہ جو کوفے کے چیف جسٹس تھے ان کو حضرت عمر نے اپنے زمانے میں خط لکھا جب کبھی بھی تجھے کوئی مسئلہ درپیش ہو تو سب سے پہلے کتاب اللہ میں تلاش کرنا کتاب اللہ میں نہ ملے تو سنت میں سنت میں نہ ملے تو امت کے اجمع میں تلاش کرنا اور اگر اجمع امت میں نہ ملے پھر تم اس معاملے میں اجتہاد کر لینا اور اگر اجتہاد نہ کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے یعنی خام خواہ فرضی مسائل پہ آگے معاملات کو چلنے کی ضرورت نہیں بیک فٹ میں رہنا بہتر ہے تو یہ اہل سنت کا منج ہے کتاب اللہ سنت اجمع یہ تین ہیں بنیادی چیزیں اجمع کو ماننا قرآن و سنت کو ماننا ہے چوتھی چیز ہے اجتہاد اور اجتہاد اس وقت ہوگا جب قرآن سنت اجمع میں کوئی بات موجود نہ ہو لیکن امت میں جتنے گمرائی کے دروازے ہیں وہ اجتہاد کی بنیاد پہ کھولے گئے جب واضح قرآن و سنت میں کوئی بات موجود ہے تو آپ نے خام کھا کہ اجتہاد کیوں کرنا ہے اور عجیب و غریب قسم کے اجتہاد کرتے ہیں اور وہ بعض وقت اجتہادات ان کے بزرگوں نے پہلے ہی کر دی ہوتے ہیں آپ جب بعد میں حدیثیں ملتی ہیں تو وہ بجائے حدیث کو لینے کے وہ ان اجتہادات کو جو ہے نا وہ جسٹیفائی کرنے کے لیے ایسا ایسا الٹا کان پکڑتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ یار کیا ہو گیا مثلا فقہ انفی میں کوئی حدیث ایسی ان کے پاس موجود نہیں تھی جس کی بنیاد پہ اثر کوئی اتنا لیٹ کر کے پڑھتے ہیں دو مثل کے بعد وہ سٹارٹ کرتے ہیں پھر جب قاضی ابو یوسف اور امام محمد آئے امام انیفہ کے شاگر تو ان کے سامنے جب حدیثیں آئیں تو انہوں نے ایک تھوڑا سا بیک فوٹ کیا بیک فوٹ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ اثر بے شک دو مثل پہ پڑھیں لیکن زور کی نماز جو ہے نا وہ مثل اول سے پہلے پہلے پڑھ لیں جس کے مطابق ٹائم اثر کا اصل میں شروع ہوتا ہے کیونکہ دل میں کھٹکا لگ گیا نا کہ زور قضا نہ ہو جائے تو یہ سائبین کا فتوہ ہے کہ اثر بے شک دو مثل پہ پڑھنی ہے لیکن زور مثل اول سے پہلے پہلے آپ نے پڑھ لینی ہے تاکہ قضا نہ ہو ہمارے نزدیک تو قضا ہوتی نہیں نمازیں جمع بھی ہو سکتی ہیں صحیح احادیث کی روشنی میں لیکن پھر بھی آج ہماری وہ ویڈیو بھی اپلوڈ ہوگی ہے ماشاءاللہ پانچ نمازوں کے اوقات مکروع اوقات ڈیجیٹل کلاک اور یہ ساری چیزیں ماشاءاللہ ساٹھ کے قریب احادیث ہیں اس میں نماز کی ٹائم ہی ان ساری چیزوں کے اوپر چالیس منٹ میں پورا مقدمہ اللہ کے فضل سے میں نے کلیر کیا تو اب جب بات نہیں ماننی تو پھر اس طریقے سے اب جب بات کے لوگ آئے انہوں نے اور طریقے ڈاپٹ کیے جب بات کے لوگوں کو بتایا گیا بھی بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اثر اور مغرب میں اتنا وقفہ ہوتا تھا کہ ایک اوٹ کو نہر کیا جاتا اس کی خال اتاری جاتی اس کے گوشت کے دس حصے کیے جاتے دس حصے اسی وقت ہوں گے جب آپ اس کا پورا بوٹیاں بھی بنائیں گے کیونکہ جامعہ ترمزی میں موجود ہے کہ اوٹ کے اندر دس بھی حصے دار ہو سکتے ہیں مسلم شریف میں ہے کہ گائے کی طرح نبی علیہ السلام نے اوٹ میں بھی سات حصے کیے تو سات کم سے کم ہے اس اعتبار سے عمومی سنت ویسے تو ایک بھی ہو سکتا ہے لیکن دس بھی دونوں طرح سابت ہیں بعض مہدسین نے کہا کہ عمرے کے لیے جو آپ قربانی لے کے جائیں یا حج تمتوں کے لیے اس میں آپ سات حصے کر لیں اس میں اوٹ کے اندر اور جو عید قربان کے لیے دس حصے کر لیں تو مسلم اور بخاری کی حدیث بھی دس حصوں کو سپورٹ کرتی ہے اور اس میں آگے الفاظ ہیں کہ گوشت کو پکایا جاتا کھا لیتے تب بھی سورج بھی بلاند ہوتا تو سر یہ کسی قصائی سے پوچھیں کہ اس میں کتنا ٹائم ریکوائیڈ ہے اوٹ کو تو بتائے گا کہ عام طور پر قصائی کے ساتھ ایک ہی ہیل پر ہوتا ہے نا یہ تو نہیں ہوتے کہ پچاس بندے ایک اوٹ کو گرانے کے لیے لگے ہوتے ہیں گرانے کے لیے تو ایک بندہ بھی کافی ہے وہ نہر کرنا ہوتا ہے کھڑے وے یوں مارے ہیں تو وہ ادھر ہی اللہ نے اس کو ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ اس کو آپ بغیر بندے بھی گرا سکتے ہیں شارک صدی کٹتی ہے خون کا فارج چھوڑتے ہیں اور وہ ادھر ہی گر پڑتے ہیں تو سر آپ کو کوئی قصائی بتائے گا کہ ڈھائی سے تین گھنٹے چاہیے اس پوری ایکٹیویٹی کے لیے تو اب انفی تو ڈیڑھ دو گھنٹے پہلے اثر پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ تو عشاء کے وقت تک بھی اونٹ کھا کے فارغ نہ ہو تو صحابی اس زمانے میں ٹائم کو ایسے ہی کلکولیٹ کرتے تھے اب جب یہ حدیث آئی بہاری مسلم کی تو اس سے اگلے جو متقدمین کے بعد جو متاخرین آئے ان کو پھر یہ مسئیبت پڑ گی ابھی صدیس کا کیا کریں تو وہ غلام سعیدی صاحب جو شرح صحیح مسلم لکھی بریلویوں کے عالم ان لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ ماہر قصائی اور قصاب مل کر اور باورچی ایک سے زیادہ باورچی بھی ایک سے زیادہ انہوں نے کیے اس کو کرتے ہوں تو وہ حالانکہ مطلب یہ وہ جو بندہ بتا رہا تھا اس نے نہیں یہ بتانا تھا کہ پچاس بندے وہ تو بسیکلی ٹائم کیلکولیٹ کروا رہا تھا اور اس کے دماغ میں بھی نہیں تھی ایسی بات لیکن جب آپ میں نے بات نہیں ماننی تو آپ اس اجتہاد کو حلال کرنے کے لیے کس لیول تک کرتے ہیں تفسیر عثمانی دیکھ لیں شبیر عمد عثمانی صاحب محمود الحسن دیوبندی کا ترجمہ ہے اور شبیر عمد عثمانی نے اس پر تفسیر لکھی ہے کافی عرصہ سعودیہ سے بھی مفت دیتے تھے آجیوں کو پھر بعد میں ایل حدیث نے جب بتایا کہ اس میں تو اتنے بلنڈر ہیں تو انہوں نے پبندی لگا دی ایٹیز میں ہی اب وہ ایک سعودیہ سے جو قرآن دیا جاتا ہے وہ ایل حدیث علم صلی اللہ علیہ وسلم او دن یوسف صاحب کا تو تفسیر عثمانی آپ کھولیں اس میں جو مدت رزاد کے بارے میں قرآن میں آیا نا کہ دو سال تک ہے دودھ چھڑانا سورة البقرہ میں اس کی وہ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قرآن میں تو واضح آیا ہے کہ دودھ چھڑانے کی عمر دو سال ہے لیکن امام انیفہ فرماتے ہیں کہ دھائی سال ہے ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہو حدیثوں میں تو کہتے تھے ساڑیاں دیسان گواج گئی ہیں اور لکھاں سن تھوڑیاں رہ گئی ہیں اور لکھاں روایتہ سن حدیثہ نہیں سن اور ترک سن اسناد سن چینز تھی حدیثیں تو نبی الاسلام کی بمشکل دس ہزار ہیں ساری بھی آپ جمع کر لیں اسناد لاکھوں میں ہو سکتی ہے ایک ایک حدیث سیکڑوں تابعین سے آئے تو وہ اب ان سے پوچھے کہ حدیثوں میں تو چلو آپ گھڑ بڑ کرتے تھے قرآن کے خلاف کون سی ایسا کوئی اور پیرلل میں قرآن ہے کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ دھائی سال کی مدت ہے وہ کہتا ہے انہیں سورہ احقاف میں آیا ہے کہ وہ عورت کا جو حمل ہے پھر اس کا بچہ جنہ اور دودھ چھڑانا یہ تیس ماہ میں مکمل ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ دھائی سال کا وہ آپ لگا لیں اس کے اندر دودھ چھڑانے کی عمر بھی حالانکہ یہ عثمانی صاحب کے دماغ میں نہیں آئے کہ میں نے یہ دلیل لینے ہیں وہ تیس ماہ اس لیے ہیں کہ کم سے کم پریگنسی ڈینٹی فائی ہو جاتی ہے چھے مہینے کے اندر اور چھے مہینے پلس دو ازال کیونکہ اس میں اللہ نے ساری چیزوں کو کٹھا ذکر کیا ہے یہ وہ تیس ماہ کہتے ہیں کہ یہاں تیس ماہ سے مراد دودھ ہے تو پھر تو قرآن میں ایک انٹریڈکشن آگئی سورہ ان نساء کی آیت نمبر ایٹی ٹو ہے اگر قرآن اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا تو ہم اس میں اختلاف کسیر باتیں سورہ بکرہ میں تو اللہ کہہ رہا ہے دودھ چھڑانے کی مدد دو سال ہے اور سورہ آخاب میں جا کے اسے دھائی سال بتا رہا ہے تیس مہینے وہاں سب اللہ نے ذکر کیا کہ اس کا جو ہے وہ حمل اور دودھ چھڑانا یعنی دودھ چھڑانا پلس حمل یہ تیس مہینے کیونکہ کم بس کم چھے مہینے کی پریدنسی ہو سکتی ہے تو راؤنڈ آف کر کے وہ تیس مہینے بنتے ہیں اگر پورے پورے کریں گے تو تیس ہیں تو عربیوں میں یہ راؤنڈ آف کا بھی مسئلہ تھا نبیر اسلام کے بارے میں آپ بخاری مسلم میں دیکھیں آپ کو حدیثیں ملیں گی ایک صاحبی کہتے ہیں آپ کی تریسٹھ سال عمر تھی دوسرا کہتا ہے ساٹھ سال تھی تیسرا کہتا ہے پینسٹھ سال تھی موٹا موٹا صاحب ہوتا تھا تو ابان بخاری نے ان ساری دیسوں کو نکل کر کے کہا کہ ایکچولی حضور کی عمر تریسٹھ سال تھی جس صاحبی نے ادھر راؤنڈ آف کیا اس نے موٹی موٹی ساٹھ بتا دی جس نے اس طرف راؤنڈ آف کیا اس نے پیسٹھ بتا دی جس طرح جب چار بج کے چالیس منٹ ہوں تو اسے بہت سکار لوگ پونے پانچ بھی کہہ دیتے ہیں حالانکہ پونے پانچ تو نہیں ہوتے چار چالیس ہوتے ہیں تو چار چالیس کے اندر تو ہو سکتا ہے لیکن اگر یہ سوئی ساڑھے چار اور پونے پانچ کے درمیان ہو پھر کچھ لوگ کہیں گے ساڑھے چار ہوئے انہیں کوئی کہے گا پونے پانچ ہوئے انہیں وہ سینٹر میں آگئے نا اب تریسٹھ ایک ایسی چیز ہے جو ساٹھ اور پیسٹھ کے عالموں درمیان میں ہے تو جو اس طرف راؤنڈ آف کرتا ہے موٹا موٹا ساٹھ اس مانے میں لوگ موٹا حساب کتاب کرتے ہیں تو قرآن میں یہ جو آیا دور چھڑانے کی عمر پلس اس کی پرنینسی کا ذکر ہو رہا ہے تیس مہینے لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا ہے معامل نیفہ کے پاس بھی کوئی دلیل ہو چونکہ اب بات نہیں ماننی یہ نہیں ماننا کہ یار فتوہ غلط ہو گیا ہے اس میں کوئی ریمیڈی کر لیں ہم اور یہ نہ سمجھیں کہ میں کوئی توہین کر رہا ہوں شاہ ولیاللہ دیلوی نے خود بقیدہ حجت اللہ البالغہ میں اس کے اوپر بڑی گریفت کی ہے اس طرح کے معاملات میں میرا جو مسئلہ نمبر ون نینٹی سیون ہے مجھ پہ اماموں کی گستاہی کا اعظام لگایا گیا میں نے اس میں بتایا کہ شاہ ولیاللہ دیلوی نے خود لکھا ہے کہ فقہ نفی کے اندر سب سے زیادہ خامی ہیں اسی لیے ہیں کہ یہ مرفوع احادیث کے مرتب ہونے سے پہلے ہی فقہ بنا لی گئی تو اس میں کئی ایک فتوے احادیث کے خلاف تھے بیسے تو کہتے ہیں کہ امام انیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں امام شافی تو شاگردوں کے شاگرد ہیں تو انہوں نے ایٹی پرسنٹ مسائل میں اختلاف کیوں کیا ہے ان کو پتا چل گیا گھڑ بڑ ہوئی ہے اور وہ گھڑ بڑ یہ تھی کہ ماں انیفہ تابعین کے اقوال کو بھی حجت مانتے تھے جبکہ کئی ایک مرفوع احادیث جب بعد میں آئی تو وہ تابعین کے اقوال کے خلاف تھی وہ تابعین کی اپنا ذاتی اجتہات تھا وہ اگلے دن ڈاٹر سرار صاحب کو سن رہا تھا وہ بالکل اولٹ بات کر رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ فقہ انفی کا آپ کمال دیکھیں کہ حالانکہ حدیثیں نہیں بھی تھی تب بھی انہوں نے فقہ مرتب کی اور لوگ حیران ہیں کہ وہ ایکزیکٹلی حدیث کے مطابق تھی پتہ نہیں کڑی حدیث تھے مطابق صاحب حالانکہ میرے جو پرسنل میٹنگ میں انہوں نے کہا تھا کہ یعنی قرآن و عدیث کے خلاف سب سے اگر کوئی فقہ ہے تو فقہ انفی ہے اور کہتے ہیں یہ تو ہی عجمی فقہ ہے یہ مجھے خود انہوں نے کہا اپنی وفاظ سے آلماس دو سال پہلے دوہزار آٹھ کے اندر تو ویڈیو تو خیر ان کی یہ پرانی ہی ہو سکتا ہے بعد میں ان پر بات کھل گیا تو بزرگوں کے اقوال کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ اس لیول تک ابھی تو آپ کئی ہنفی علماء کی بقیادہ ویڈیوز دیکھیں انہوں نے تو بڑے گندے گندے قسم کے جو مسائل ہیں جو فقہ انفی کے تھے اس کو بھی جسٹیفائی کرنے کے لیے کیا کیا دلائل دے دی بندہ حران ہو جاتا ہے کہ اس لیول پہ بھی کوئی اتر سکتا ہے چلو یار بندہ خموش ہی ہو جائے خموش ہونے سے بھی فتنہ داب جاتا ہے آپ خود اس فتنے کو ہائلائٹ کرتے ہیں پھر اس کا جواب دیتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں یہ لوگ گھاس کھاتے ہیں لوگ گھاس تو نہیں صرف کھاتے ہیں لوگوں کو تو پتہ چل رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اب یہ ایسے سے مسائل لکھیں کہ اگر یہ انگلی پہ نجاست لگ جائے تو چاٹنے سے پاک ہو جائے گی یہ اول تو بھی بھزنا لکھنا ہی نہیں ہے اب لکھا گیا ہے تو اب اس کو بیعث میں کیوں لے کے آ رہے ہو زنا کرنا تو حرام ہے لیکن اس کی عجرت حلال ہے جی اس کو جسٹیفہ ہی کر رہے ہوں گے تو بس عجیب و غریب قسم کے مسائل ہیں چھوڑ دیں گے پھر معاملات کہیں اور تک نکل دیں گے میں نے چونکہ اجماع کی حجیت کے والے سے ایک بات تھوڑی بہت کرنی تھی باقی میرا مسئلہ نمبر 31 آپ دیکھ لیں اجماع کی حجیت کے اوپر کہ یہ ایک دلائل آپ کو اور پتہ چل دیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راستق فرمائے اگر جذبات میں میرے موہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے اسے دھوڑ ڈالے ہمیں معاف بھی فرما دیں ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہچانے کی توفیق کتاب فرمائے سبحانک اللہم بحمدک اشدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ